ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی امن پسند ملک ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں کے رشتے خوشگوار ہیں بنگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ واجد کے ہندوستان دورے میں کئی سمجھوتے ہوئے ان میں خاص بات یہ رہی کہ ہندوستان نے بڑا دل دکھاتے ہوئے بنگلہ دیش میں رہ رہے روئنگیا مسلمانوں کی مدد کرنے کا بھروسہ بھی دلایا آداب میں ہوں آتر خان دیش اور دنیا کی بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز ہندوستان بنگلہ دیش میں رہ رہے روہنگیاوں کی کر سکتا ہے مدد شیخ حسینہ کے دورے میں پانی بٹوارے کا حل نکالنے کی کی گئی کوششیں دونوں ملکوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی ہیں چنوٹیاں بھارت بنگلہ دیش کے رشتے ہیں جذبات اور انسانیت بھرے سخت پہرے میں پی ایم حسینہ نے درگاؤں میں لگائی حاضری بنگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ نے ہندوستان دورے میں کہا کہ وہ ہر بار ہندوستان آ کر خوش محسوس کرتی ہیں خاص طور پر انیس سو اکتر میں ازادی کی جنگ کے دوران مدد کی وجہ سے ہندوستان ہمیشہ بنگلہ دیش کے لوگ کی یادوں میں رہے گا انہوں نے ہندوستان سے اپیل کی کی مینمار میں ان کے ملک میں پناہ لینے آئے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلوں کو حل کرنے میں ہندوستان اس کی مدد کرے مینمار میں ظلم کے شکار لاکھوں روہنگیا دھاکہ کے قریب کیمپوں میں کئی سالوں سے پناہ لے رہے ہیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اس کے اپنے مسئلے ہیں جن سے وہ جوج رہا ہے اس لیے ہندوستان روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پی ایم موڈی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اس مسئلے میں بنگلہ دیش کی مدد کرنے کو تیار ہے ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا کہ جب پاکستان سمیت کئی پڑوسی ملک روہنگیا مسلمانوں کی مدد کرنے لائق نہیں ہے بھارت نے بنگلہ دیش کی روہنگیاوں کی انسانیت کے ناتے مدد کرنے کی دنیا کے سامنے تعریف بھی کی ہے ہندوستان نے سبھی پڑوسی ملکوں کی ضرورت پڑھنے پر مدد کی ہے چاہے وہ افغانستان ہو یا بنگلہ دیش انیس سو اکتر میں ہندوستان کی مدد سے بنگلہ دیش وجود میں آیا جس کے لیے بنگلہ دیشی لیڈران آج تک ہندوستان کے احسان مند ہے دونوں ملکوں کی دربیان ازادی کے بعد ہندوستان اپنے سرحدی صوبوں میں بنگلہ دیشوں کی گسپیٹ کا مسئلہ بنگلہ دیش کے سامنے رکھتا رہا ہے اور بنگلہ دیش ہمیشہ تیستہ ندی کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ اٹھاتی رہی ہے پچھلے پچاس ورشوں کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ کئی سمجھوتے بھی ہوئے پی ایم موڈی نے ایک بار پھر ان قراروں کو کارگر بنانے میں تیزی لانے کی بات کہی ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی اور شیخ حسینہ کے درمیان ہیدر آباد ہاؤس میں منگلوار کو جو میٹنگ ہوئی اس میں مشترقہ ندی کشیاری سے پانی کی نکاسی ہندوستان میں بنگلہ دیشی ریلوے کے سٹاف کی تربیت بنگلہ دیش کے عدالتی افسروں کی ٹریننگ کے پروگرام سائنٹیفک اور تقنیقی کوپریشن سپیس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اور بنگلہ دیش ریڈیو کے پروگراموں میں کوپریشن کے سمجھوتے شامل ہیں اس موقع پر کچھ نئے منصوبوں کا بھی اعلان کیا گیا جن میں میتری سپر تھرمل پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے دہشتگردی کے خلاف کوپریشن کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے چون دریہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحدوں کو ساجہ کرتے ہیں اور صدیوں سے ان دونوں ملکوں کے عوام کی روزی روٹی چلتی رہی ہے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ دونوں ملکوں کی دوستی پر جو حملہ کرے گا اس کا مل جھل کر مخابلہ کیا جائے گا ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں ملک کی دہشتگردی اور انتہا پرسندی سے نبٹتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بنگلہ دیشی بنیاد پرستی کا اثر اسم اور دوسری سرحدی ریاستوں میں بھی پڑتا ہے اسی طرح بنگلہ دیش بھی خود اپنے یہاں دہشتگردی اور انتہا پرسندی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں ایک دوسرے کے لیے آپسی دوستی کارگر ثابت ہو سکتی ہے آج کے موجودہ حالات میں جہاں ہر ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر دوسرے پڑوسی ملک بھی ہندوستان بنگلہ دیش کی دوستی کے جذبے کو اختیار کریں تو بہت سی مشکلوں پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان اور چین ایسی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتے خود پاکستان کے ایک رائٹر میا انوار الحق کا اپنے ایک مضبون میں بنگلہ دیش کے بارے میں کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے پچھلے پچار سالوں میں شاندار ترقی کی ہے بینک کو سمال اور میڈیم بزنس کو قرضہ دینے میں کارگر ثابت ہوا ہے گارمنٹس کے میدان میں تو پوری دنیا میں بنگلہ دیش کا نام ہے بہت سے پاکستانی بزنسمن نے اپنی انڈسٹری کو بنگلہ دیش میں لگایا ہے پرحال بنگلہ دیش کے لیڈران بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کس کی دوستی راست آئے گی بنگلہ دیش کی آزادی کے پچاس برس مکمل ہو چکے ہیں آزادی کی پچاس بھی سالگیرہ دونوں ملکوں کے پرائیم نیسٹرز نے مل کر منائی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے اس موقع پر ائر چیف مارشل آر پی ایس بھدھوریا نے کہا تھا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے دربیان گہرے تاریخی اور بھائی چارے پر قائم دو طرفہ ڈیفنس کوپریشن ہے جو اب ایک اہم ستون بن چکا ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کو ایک ازاد ملک بنانے میں پر پردھان منتری اندرہ گانڈی نے اہم رول ادا کیا تھا لیکن ہمارے پڑوسی ملک چین اور پاکستان اس دوستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چین پاکستان اور شری لنکا کی طرح بنگلہ دیش کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے ایسے حالات میں دونوں دیشوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دوستی کو اور مضبوط کرے کیونکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے رشتے جذبات اور انسانیت کی بنیاد پر قائم ہے اپنے چار دنوں کے دورے میں ہندوستان آئی بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ واجر نے اجبیر میں خواجہ غریب نواز درگاہ پر حاضری دی اس دوران انہوں نے درگاہ پر پھول اور چادر چڑھائی اور دعا مانگی اس سے پہلے وہ ترطیب کے مطابق دلی کی حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر بھی حاضری دینے کے لیے گئی تھی خاص بات یہ رہی کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے ان کی حفاظت کا بے حد خیال رکھا چپے چپے پر سیکیورٹی تینات تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنی چوکسی پاکستان صدر پرویز مشرف کے دورے میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی بنگلہ دیشی پی ایم کی ڈیپٹی پریس سچیف کے ایم سخاوت مون نے سنباداتاوں سے کہا کہ پردھان منتری حسینہ نے ملک کے ساتھ پوری مسلم کمیونٹی کی ترقی اور بھلائی کے لیے دعا مانگی پی ایم حسینہ اپنے والد بنگ بندو شیخ مجیب الرحمن کی حتیہ کے بعد انیس سو پچھتر سے انیس سو اکیاسی تک دلی میں رہی تھی اس دوران وہ درگاہوں میں حاضری دیتی تھی اس لیے آج بھی ان کا درگاہوں کے لیے عقیدہ بنا ہوا ہے اس ہفتے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے آدھا